السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو عافیت میں رکھے دنیا کے اندر بھی قبر کے اندر بھی اور قیامت کی دن اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے اور دنیا کے اندر آپ سب کی رہنمائی اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے ڈیلی عقیدہ کوششن میں آج ہمارے پاس چوتھا جو سؤال ہے و یہ ہے من ربکا تمہارا رب کون ہے جواب ربی اللہ تبارک وتعالی میرا رب اللہ تعالی ہے اس کی دلیل الحمدللہ رب العالمین اس کی دلیل ہے صورت الفاتحام کی اور یہ جو دین کے تین بنیادی اصول ہیں وہ یہی ہیں جو قبر کے اندر انسان سے سؤال ہونے والا انسان سے پہلا یہ ہے باقی کے انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے تو ایک انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا رب کون ہے یہ معارفت اور یہ علم ہونا یہ ضروری ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت اہم بات ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی پیارے ناموں میں سے چوتھا نام آج ہمارے پاس ہے الرحیمو یہ بہت عظیم نام ہے الرحمن الرحیم دونوں اللہ تعالیٰ عنصورت الفاتحہ کے اندر ساتھ میں بیان فرمائے لیکن دونوں کے اندر جو ہے فرق ہے الرحیم نہایت رحم اور نرمی کرنے والا یہ مومنوں کے لئے خاص ہے یعنی رحیم جو ہے یہ مومنوں کے لئے خاص ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کے لئے رحیم ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت اتا کی انہیں توحید کی نعمت دی اور اتنے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے بندوں میں سے اپنا خاص بندہ بنایا اور انہیں نیکی کی توفیق دی اور شر سے دور رکھا تو یہ مومنوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے جبکہ رحمان جو تھا وہ عام تھا مومنین کفار مشرقین نیک بہت سب کے لئے جو ہے عام لیکن الرحیم یہ صرف خاص ہے مومنوں کے لئے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بندہ فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تو یہ نام مومنوں کے لئے خاص ہے اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے مومنوں کے لئے یہ نام قرآن میں ایک سو چودہ مرتبہ آیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے کا صحیح علم صلف کے نہج کے مطابق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسماع و صفات کی معرفت بھی حاصل فرمائے اور معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کے تقاضوں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے